اور ہمارا محول ہے دبا کے رکھ تن کے رکھ بولن نا دیمی کس کرن نا دیمی حلن نا دیمی ایسے احمق اللو لوگ ہیں سیکڑوں آیات کا میں دو لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات صرف دو لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں ان سیکڑوں آیات کا میں دو لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات صرف دو لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں صرف دو لفظوں میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم ان ناشیتو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں کاشتکار زمیدار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے یہاں تو کراچی تو ذرائی شہر نہیں ہے ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ساتھی ذرات چلتی ہے اگری کلچر چلتا ہے لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائیں ہیں پھول واری لگائیں ہیں پھول لگائیں ہیں کسی نے کوئی پھلدار ترخت لگایا ہوا ہے تو اس درخت کو اس گھاس کو اس پھول واری کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں پانی کی ضرورت پانی لگاؤ کھاد کی ضرورت کھاد لاؤ سپریے کی ضرورت سپریے لاؤ پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں پھل نہیں آرہا کوئی وجہ تلاش کرو یہ ہے ہمارا روح کبھی دیکھا میرا زمیدار گھرانے سے تعلق کہ بھئی آم نے پھل نہیں لیا اور زمیدار نے ڈنڈا اٹھا کے آم کی پٹائی شروع کر دی تیری ایسی تیسی تو پھل نہیں لیا لتر مارو اس نو تمہارے ہاں پپیتہ ہوتا ہے پپیتے نے پھل نہیں لیا تو اب جناب شیخ خطیق سوٹا چاہتے کھلوتا ہے تو آہ ماری جاندہ ہے پپیتے نو اور شیخ صاحب کی ہو گیا کہ اس پھالی کو نہیں لیا ہمیں سوٹے مار رہے ہیں کسی پاگل کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہوئے ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت ہو اس رشتے میں اسے پورا کرنے میں لگو گے اور محبت سے کرو گے جیسے ہم محبت سے کرتے ہیں رات کو پانی کی ضرورت ہے رات کو لگے گا دن کو ضرورت ہے دن کو لگے گا کھات کی ضرورت ہے فوراں آئے گی چاہے ادھار لینے پڑے چاہے فی بوری پانچ سو روپیا اوپر دینا پڑے ہم تو کرتے رہتے ہیں یہ سر سپریو کرنا پڑے گا پیسے کوئی نہیں ادھار لاؤ جو وہ تو مہنگی دے رہے ہیں لے آؤ بعد میں دے دیں گے ہم اپنی کھیتی کو پاکستان ایک زرائی ملک ہے تم کراچی میں رہ کر بھی اتنا تو سمجھتے ہو کہ زرائیت کو کھیتی کو کیسے پالا جاتا ہے کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے تب جا کر وہ پھل دینے پر آتی ہے کوئی پاگل دیوانا اپنی کھیتی پر ڈنڈے نہیں برساتا اس نے پھل نہیں دیا اس نے حل چلا دیا ایسا کوئی نہیں کرتا ہے اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں تو آگ لگا دیتا ہے وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے چھوٹے چھوٹے حل بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر چلتے ہیں کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے اور ساری گندی جڑی بوٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں ایسی ہی اس رشتے میں اور ہر رشتے میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں بدزبانی سے برے اخلاق سے کچھ ناگواریاں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ حل ڈال کے فصل تباہ کر دیں ہم کرتے ہیں چھوٹے حل سے اس بوٹی کو نکالتے ہیں تو ان رنجشوں کو ان بداخلاقیوں کو ان ناگواریوں کو نکالنا نکالنا اس طریقے سے کہ رشتے باقی رہیں رشتے ٹوٹے نہیں ہیں یہ لفظ حرس کا تقاضہ ہے کہ اپنی بیوی کو اللہ یہ مردوں کو کہہ رہا ہے مردوں کو کہہ رہا ہے یا عورتوں سے نہیں کہہ رہا مردوں سے کہہ رہا ہے دوسرے میں دونوں سے کہے گا یہاں صرف مردوں کو کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اپنی کھیتی اور اپنی پھلواڑی اور اپنے درخت کے حفاظت کرتا ہے اتنا کسی کی بیٹی تیرے گھر آ رہی ہے اتنا اس کی حفاظت کر لینا تو دیکھ یہ تیرے لیے سایہ دار بھی پھل دار بھی بنیں گی ماں زیادتی کرے بیوی کو بچا تیرے ابا زیادتی کرے بیوی کو بچا تیری بہنیں زیادتی کریں بیوی کو بچا تیری بیوی طرف سے کوئی زیادتی ہو ماں باپ کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو بچا یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے جو جا رہا ہے میں نے قبول کیا تو قبول کرنے مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لے کے اس نے نوکرانی بنا دیا اس کی عزت نفس کی حفاظت اس کے جذبات کی حفاظت اس کی ضرورت کی حفاظت لفظ قبول کے اندر ہے اس کی کمیوں سمیت قبول میں نے قبول کیا ہمیں کمیاں بھی قبول ہیں اور صفات بھی قبول ہیں لیکن میرے بھائیو ہمارا معاشرہ بہت سنگ دل ہے بہت بے رحم ہے اور ہمارے علماء سے بھی مجھے گلہ ہے کہ یہ صرف نماز روزے تک رہتے ہیں یہ معاشرت بتاتے نہیں لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزار نماز تو پانچ منٹ کا کام ہے کتنی دیر لگی تین فرض پڑھنے آٹھ منٹ ساتھ منٹ چوبیس گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے وہ ہیں میرے نبی کے پیارے اخلاق اور اپنے گھروں کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے یہ دیکھو مجھے اپنے گھر کی زندگی دفتر کی زندگی بازار کی زندگی محلے کی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے اس زبان پہ قابو پا لیں اس کو تنز سے پاک کر دیں اسے تانے سے پاک کر دیں اسے زلیل کرنے والے بول سے پاک کر دیں نوکر سے بھی پیار سے بولو نوکرانی سے بھی پیار سے بولو وہ اپنوں سے بھی ماں سے بھی باپ سے بھی بیوی سے بھی بچوں سے بھی بھائی سے بھی عزت دینا سیکھو میرے نبی نے فرمایا سننا یغلبنا الكریم ویغلبہن اللہیم جو کمینے لوگ ہوتے ہیں کمینے کا لفظ میرے نبی کے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں در نہیں اس کی عزت احترام میرے بچوں کی ماں ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور یہ میری نسل کی محافظ ہے میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے اس کی چھاتی کا دودھ پی رہی ہے اس شرافت کی اس عزت نفس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے اور آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے یہ مجھے منظور نہیں ہے اور ہمارا محول ہے دبا کے رکھ تن کے رکھ گولنہ دیمی کس کرنہ دیمی ہلنہ دیمی ایسے احمق اللو لوگ ہیں نہ دین پڑا ہے نہ قرآن پڑا ہے نہ شریعت پڑی ہے بس طرف پیسہ کمانا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑا پیسے کمانے کے علم کو علم تھوڑا ہی کہتا تو بھائیو اپنے اس رشتے کو آباد کرو حسن سلوک کے ساتھ دوسرا لفظ ہے دوسرا لفظ ہے اس میں تو صرف مردوں کو کہا کہ تو اسے کھیتی بنا کے لائے ہیں اس کی حفاظت تیرے سمیں ہے ہمارا چونکہ میری ماں ہے تو میری ماں دے گو بولنا نہیں تو میری ماں ہے میرا پیو ہے تو کجھ نہیں بولنا بس تو ٹھیک ہے نہ بولو پر اسے ظلم تو نہ کرنے دو اسے زیادتی تو نہ کرنے دو یہ ہمارے معاشرت ہے ثقافت ہے دوسرا لفظ بتاتا ہوں میرے اللہ نے کہا ہن لباس لکم و انتم لباس لہن سبحان اللہ اللہ تعالی نے پہلے مجھے کہا یعنی مردوں کو کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے پھر عورتوں سے کہا تیرا خاون تیرا لباس ہے جانبین دونوں کو اللہ نے یہ خطاب کیا تیری بیوی تیرا لباس ہے اب مجھے اتنا بتا دو جب ہمیں غصہ چڑتا ہے تو کبھی اپنے کپڑے پھڑے کبھی آستین پھڑی کبھی اس کے اوپر چائے گرائی یا الٹا نیپکن رکھ کے بیٹھتے ہو کہ کوئی اوپر سالن کا قطرہ نہ گرے روٹی کا ذرہ نہ گرے کس طرح لباس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے تو میرا اللہ ایک پیغام اور دے رہا ہے جتنا لباس کو حفاظت سے رکھتے ہو اتنا اس رشتے کو حفاظت سے رکھو گے تو تمہارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا یاد رکھنا میرے بھائیو چیزوں سے گھر میں خوشیہ نہیں آتی شکل سورت سے خوشیہ نہیں آتی صرف اخلاق صرف اخلاق صرف اخلاق ایک ایسی زبردست چیز ہے جو گھر کو جنت بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا خدرہ دمین سے بچو خدرہ دمین سے بچو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خدرہ دمین کیا ہوتا ہے میرے نبی کی عربی وہ تھی کہ سارے دنگ رہ جاتے تھے تو اس لیے صحابہ عربی ہیں لیکن میرے نبی کے جملے کو سمجھے نہیں یا رسول اللہ خدرہ دمین کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا بد اخلاق خوبصورت عورت خوبصورت عورت بد اخلاق اس سے بچنا اسے کالی سے شادی کر لینا لیکن بد اخلاق سے تیرے پلے پاگئے ہو اس دن نہیں تارے بھی کھا دیں عشتن بل خدرہ الدمین آپ نے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو قائنات کی حسین ترین شکل ہوتی اور سختی کے کوئی شکل ہوتی تو قائنات کی بدترین شکل ہوتی اور میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا لباس کی جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں اتنی اس رشتے کی یہ دو اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تو اپنے خامد کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتی اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتے ہو اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے لباس میرے سب سے زیادہ قریب یہ میرے قریب بیٹھ ہیں لیکن لباس سے قریب نہیں لباس سب سے زیادہ میرے قریب ہے میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ رشتہ سب سے قریب رشتہ ہے اس سے قریب نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے اس میں کسی کو انٹرونے کی اجازت نہیں ہے غلط طریقے سے اچھے طریقے سے انٹرون تو سبحان اللہ غلط طریقے سے انٹرون تو ان کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے اس لئے الگ گھر سے زندگی شروع کرنے کا کہا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ازواج متحرات کچھ نے نہ حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جو ہمیں عائشہ سے شکایت ہے آپ تشریف لائیں تو اب حضرت عائشہ کے گھر میں انہی کے ساتھ ایک چار رپائی پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جب کبھی آپ سفر پہ جاتے تھے تو ساری بیویوں کو مل کر آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے تھے پھر بیویوں کو ملتے تھے اتنا پیار وہ آئیں یا رسول اللہ کہا جی بیٹھا کیسے آئے کہ وہ باقی بیگمات نے کچھ آئیشہ کے بارے میں شکایت کی ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کیا شکایت کی ہے آپ نے کیا فرمایا کہا بیٹی جس سے تیرے باپ کو محبت ہو تو اس سے محبت نہیں کرے گی کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جس سے تیرے باپ پیار کرے تو بھی پیار کرے کہ جی کہ میں آئیشہ سے پیار کرتا ہوں تو آپ نے بیٹی کو نہیں انٹر ہونے دیا بہت سے باپ بچوں کی وجہ سے بیوی کو زلیل کرتے ہیں اور بہت سے مائیں بچوں کی وجہ سے خامد کو زلیل کرتی ہیں یہ دونوں بے اقل اور بے وقوف ہیں یہ وہ رشتہ ہے کہ اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں یہ سب سے قریب ترین لباس سب سے قریب ہوتا ہے دوسری بات لباس کیا کرتا ہے میرے عیب چھپاتا ہے میرے جسم کی کمیاں چھپاتا ہے تو خامد بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیاں چھپاؤ دھنڈورا نہ پیٹھو یا تو الٹے الزام لگا کے ایک دوسرے پر الزام لگا کے طلاق تک پہنچے ہوتے ہیں اور لباس کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس رشتے کو خوبصورت بناو کہ لباس تو میں خوبصورت بناتا ہے لباس میں اشارہ ہے کہ لباس تیرے عیب چھپاتا ہے تو اپنی بیوی کی کمیاں چھپا بیوی اپنے خامد کی کمیاں چھپائے اس کی شکایت نہ بنائے ورنہ گھر اجڑ جائے اور آج کل کے بڑے بھی اتنے نادان ہیں کہ نہ انہیں چھوٹوں کو لے کے چلنا آتا ہے نہ وہ الٹ جائیں تو انہیں سلجانا آتا ہے وہ الٹا اور دو چار لکڑی پا کے آگہور بال کے آ جاندر اس لئے بھائیو جب کسی کی بیٹی کو لے کے جاؤ تو اللہ کے واسطے سلوک اچھا کرو اسے نوکرانی نہ بناو اسے عزت دو اور اپنی وسط کے مطابق ان پر خرچ کرو ان کو دے کے خوش ہو ان سے حساب نہ مانگو اللہ تعالی نے تمہاری آنے والی نسل اس بچی کے ساتھ جوڑی ہے ایسے ہی بچی کے ذمہ ہے کہ وہ جس گھر جا رہی ہے اسے اپنا گھر بنا لے بچے کے والدین کو اپنے ماں باپ بنا لے اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں بنا لے پیچھے جو چھوڑ کر آئی ہے تو انہیں ماں باپ بنا لے اگر دونوں طرف سے یہ ہو تو کتنا خوبصورت سسطم ہو جائے لیکن دونوں طرف سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس کی ابتداء 99 فیصد سسرال سے ہوتی ہے ایک دو فیصد لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی اجاڑے شروع کر دیتی ہے جتنے حالات میں سنتا ہوں اس میں 98-99 فیصد لڑکے اور لڑکے کے والدین کا اور عزیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے بھائیو کوشش کرو ہم رشتوں کو خوبصورت بنائیں رشتوں کو آگ نہ لگائیں بھائیو کوشش کرو